بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنجن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی شامی شہر ادلب کے گرد گھیرا تنگ حکومتی فورسز پر بیرل بموں کے استعمال کا الزام کیا یہ شامی جنگ کا سب سے بڑا انسانی سانہ ہوگا؟ اجتماعی قبروں سے دولت اسلامیہ کی قید تک ایراخ کے یزیدی چار سال بعد بھی عالمی برادری سے انصاف کے منتظر ہیں اور پاکستان نے انجا کو کرتارپور سرحد کھولنے کی پیشکش کی ہے یہ سکھوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہیں اور سکھ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا خوش آئند قدم ہے اور میں یہ سمجھ کیوں کہ خارجہ لیول کی دونوں کی ڈبلومیٹک ڈسکشنگ ہوتی ہے تو اس کے ایک ایجنڈ آئیٹم بنے گا شام نے بیشتر علاقوں سے باغیوں کو شکست دینے کے بعد اب باغیوں کے آخری بڑے ٹھکانے ادلب میں روس کی مدد سے کارروائی شروع کی ہے ادلب شاید شام میں جاری خانہ جنگی کا آخری بڑا مارکہ ہوگا ایک اندازے کے مطابق شام میں تیس ہزار جہادی موجود ہیں اقوام متحدہ کے مطابق ادلب میں انتیس لاکھ لوگ آباد ہیں جن میں دس لاکھ پچے ہیں شام اور روس نے ادلب میں فاربندی کے ترکی کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے ترکی اور شام کی سرحد پر موجود پی بی سی کی نامنگار اور لگیورین کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ شام میں مسلح باغیوں کا آخری بڑا ٹھکانہ ادلب اب شامی فوج کے نشانے پر ہے شامی فوج نے ادلب میں فضائی حملے شروع کیے ہیں شامی فوج کا کہنا ہے کہ وہ جہادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن یہ جہادی ہر طرف عام شہریوں میں گھرے ہوئے ہیں گراؤنڈ پر وائٹ ہیلمٹ رضاکار فضائی حملوں کے مقام پر جا رہے ہیں ملبے کی نیچے کوئی زندہ ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے رضاکار ملبے میں فسی عورت کو کنکریٹ کاٹ کر بچا لیتے ہیں رضاکاروں کا کہنا ہے کہ رواہفتے سات عام شہری شامی فضائی حملوں میں مارے گئے ہیں اب وہ مار اپنی فیملی کے ساتھ پڑوسی ملک ترکی میں خیریت سے ہیں وہ یہاں دوہزار سولہ سے ہیں لیکن ان کے والدین اور بہن بھائی ادلب میں موجود ہیں وہ ان کے بارے میں فکر مند ہیں وہ ادلب میں موجود اپنے خاننان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی پریشانی ختم نہیں ہوتی کیونکہ ان کا بھائی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اب وہ مار کہتے ہیں کہ اگر ادلب پر بھرپور حملہ ہوتا ہے تو عام شہریوں پر کوئی رحم نہیں کرے گا ماضی میں جب ایسا ہی حملہ حلب میں کیا گیا تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملا جانیں ضائع ہوئیں ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے لوگ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ اگر شامی اور روسی فوج نے ادلب پر قبضہ کر لیا تو تباہی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ لوگ اب خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں یہ شخص کہتا ہے کہ ادلب میں اس کا خاننان محفوظ نہیں ہے لیکن وہ جائیں تو کہاں جائیں کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے پڑوسی ملک ترکی اب خیر مقدم کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پہلے سے ہی تیس لاکھ سے زیادہ شامی پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن ادلب کے رہنے والوں کے لیے امن کا راستہ شاید لڑائی کی دھول میں کہیں کھو گیا ہے اور لگیون کی رپورٹ اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر فرانس کے دارالحکومت پارس میں چاکو سے لیس حملہ آور کی شناخت افغانستان کے باشندے کے طور پر کی جا رہی ہے جسے پولیس نے فوراں حراست میں لے لیا تھا حملہ آور نے سات افراد کو چاکو کے وار سے زخمی کر دیا تھا جن میں سے چار شدید زخمی ہیں پولیس نے اس واقعے کو دہشت کر دی نہیں قرار دیا ہے حملے میں دو برطانوی شہری بھی زخمی ہوئے انسانی حقوقی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے چین کے علاقے شنجیانگ میں ویگر مسلمانوں کے لیے قائم خفیہ تعلیمی مراکز کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے ان مراکز میں مبینہ طور پر ویگر مسلمانوں کو چینی زبان مانجرین اور کومنس پارٹی کی شان میں گیت کانا سکھا جاتا ہے یہ رپورٹ خفیہ سکولز میں قید لوگوں یا ان کے خاندان کے افراد کے انٹرویوز پر مبنی ہے چین شنجیانگ صوبے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تردید کرتا ہے سویڈن میں دائیں بازو کی ایک جماعت نے ملک کے عام انتخابات میں تیسرے نمبر پر آنے کے بعد کہا ہے کہ وہ حکومت سازی کے عمل میں شامل ہونا چاہتی ہے امیگریشن مخالف سویڈن ڈیموکراتز نے اٹھارہ فیصد ووٹ حاصل کیے مگر ملک کی دو بڑی جماعتیں اب تک ان کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئیں اور ویمنز ٹینس اسوسییشن نے مشہور ٹینس کھلاری سرینہ ویلیمز اور امپائر کے مابین ہونے والے جھگڑے میں سرینہ ویلیمز کی حمایت کی ہے سرینہ ویلیمز نے یو ایس اوپن کے فائنل میں پرتگالی امپائر کو چور اور جھوٹا کہا دوران مائٹ سرینہ ویلیمز اور امپائر میں کئی بار تقرار ہوئی سرینہ ویلیمز کو امپائر کے فیصلوں پر ناراضی ظاہر کرنے پر جرمان آیت کیا گیا جس پر سرینہ ویلیمز نے کہا کہ مرد کھلاریوں کے ساتھ ایسا رویہ روہ نہیں رکھا جاتا اور اب چلتے ہیں عراق جہاں یزیدی برادری کے ہزاروں لوگ آج بھی لا پتہ ہیں چار برس قبل نام نہاں دولت اسلامیہ نے شمالی عراق میں رہنے والی اس اقلیت کے آبائی علاقے پر حملہ کر دیا تھا اقوام متحدہ یزیدیوں کے خلاف جرائم کو نسل کو شیق قرار دے چکی ہے دولت اسلامیہ کے حملے کے نتیجے میں یزیدی برادری کی بڑی تعداد نے سنجار نامی پہاڑی پر پناہ لے لی تھی جہاں انہیں بچانے کے لیے ایک بین لقوامی امدادی کارروائی کی گئی جس میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری بھی شامل تھی یزیدی برادری اب کس حال میں ہے یہی جاننے کے لیے بی بی سی کی بین لقوامی امور کی نامنگار لیز جسید شمالی عراق گئیں دیکھئے سلسلے کی پہلی قسط کوہ سنجار یزیدیوں کی مقدس جگہ عراق کے شمالی حصے میں یہ راستے آج بھی دولت اسلامیہ کی دہشت سے خوف زدہ ہیں جلدی میں بھاگتے ہوئے لوگوں کے کپڑے چار سال کے بعد بھی ان پہاڑی راستوں پر بکھرے پڑے ہیں یہاں دل دہلا دینے والی خاموشی ہے وہ لمحات آج بھی ہر یزیدی کے ذہن پر نقش ہیں یہ علاقہ اب دولت اسلامیہ کے قبضے میں نہیں ہے لیکن لوگ اب بھی ان کی قید میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بچے اور مرد اب بھی لا پتہ ہیں لیکن اس خاندان کے لیے خوشی کا موقع آیا ہے چار سال کے بعد ان کی بیٹی دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے فضل کے خاندان نے ان کی رہائی کے عوض لاکھوں ڈالر ادا کیے ہم ان سے ملنے ان کے گھر گئے غزل نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس جہانم سے نہیں نکل سکیں گی انہوں نے کہا کہ یدیدی خواتین کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے خاندان والے ہی ان کو قتل کر دیں گے لہٰذا میں گھر واپس آتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا لیکن جس طرح میرا استقبال ہوا مجھے اس پر بہت حیرت ہوئی سنجار سے مختصر فاصلے پر ہم کوچو نامی گاؤں گئے جسے دولت اسلامیہ نے صفحہ ہستی سے مٹانی کی کوشش کی تھی یہ اب قتل عام کی ایک یادکار بن چکا ہے یہاں ایک ہزار سے زیادہ مردوں اور بڑی خواتین کو قطار میں کھڑے کر کے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا جبکہ نوجوان خواتین کو غلامی کے لیے بیج دیا گیا شیخ نائف آج بھی اپنے بھائی کے لیے نوحہ کناہیں جنہیں سکول کے پچھلے حصے میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا مرنے اور لاپتہ ہونے والوں کی اس یادکار میں شیخ نائف اپنے پوتے کو اپنے والد، انکلز، پھوپیوں، خالاؤں اور اپنے پسندیدہ کزنز کی تصویریں دکھا رہے ہیں یہ سب اب نہیں رہے اوپر کی منزل ظلم کی مزید نشانیاں گوچو گاؤں کے کنارے پر اجتماعی قبریں صرف تین سپاہی تائنات ہیں یہ علاقہ موت کی وادی بن چکا ہے تیز ہوا نے انسانی باقیات پر سے مٹی ہٹا دی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد قبر کشائی کا سلسلہ شروع کیا جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں دولت اسلامیہ نے میرے لوگوں کو قتل کیا یہ ہڈیاں اس قتل عام کا ثبوت ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان جرائیں کی تحقیقات کی جائیں اقوام متحدہ اسے نسل کشی قرار دیتی ہے لیکن چار پرس گزرنے کے بعد بھی اس کے خلاف کچھ خاص نہیں کیا جا سکا اور اتنے نقصان کے بعد اب یزیدی لوگوں کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں لیز جو سیٹ کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں نامنگار عمر دراز کا کولم سکھ برادری کرتاپور بورڈر کھلنے کے لیے بیتاب کیوں ہیں آسٹریلیا میں کانکنی کے دوران سونے والی چرٹانیں دریافت اور جنوبی وزیرستان کی قرط الین آبائی علاقے میں تائناتی کی خواہش منت ان موضوعات کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کرتاپور سرحد کھلنے کی باتیں اور سکھ برادری کی خوشی واپس نہیں کھل بندے کو بھی میرے پاس لے گا اور ملیے گا ایک خاتون ماجسٹریٹ سے جن کی ایمانداری اور محنت ان کی وجہ شہرت بنی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان نے انڈیا کو کرتاپور کے مقام پر واقعے سرحد کھولنے کی پیشکش کی ہے تاکہ سکھ یاتری اپنے ایک انتہائی مقدس مقام گرو دوارہ دربار صاحب بہ آسانی جا سکیں تاہم انڈیا کی جانب سے ابھی تک کوئی باقاعدہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اس لئے اس بارے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے کرتاپور میں واقعے گرو دوارہ دربار صاحب سکھوں کیلئے اس قدر مقدس کیوں ہے دیکھیں ہمارے ساتھ ہی عمر دراز کی ریپورٹ پاکستانی حکومت نے اس بات کا انڈیا دیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کرتاپور پواقعے جو بورڈر ہے اس کو کھولنے کی خواہش رکھتی ہے یا اس کے لئے تیار ہے اس حوالے سے انڈیا کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے تاہم اس حوالے سے جو انڈیا کے اندر سکھ برادری ہے اس میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے کرتاپور کیوں امپورٹنٹ ہے تنی اہمیت کیا ہے اس کی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے گرانٹی جو ہے گوبین سنگھ صاحب ان سے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کیوں انڈیا میں اتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے گوبین سنگھ صاحب عمر بھائی اس جگہ کی ہسٹی ہے کہ یہاں پہ بابا جی نے اپنی زندگی کے آخر 18 سال گزارے ہیں اور 22 سبتمبر 15 سنتالی اسی مقام پہ حق ہوئے تھے جوتی جو سمائے تھے پردہ پہنچ ہوئے تھے تو ان کے 22 سبتمبر 15 سنتالی اس مقام پہ جوتی جو سمانے کے ٹائم پہ مسلمان بھائیوں اور گروہ نانک نام لیوہ سنگتوں کا جگڑا شوا تھا مسلمان کہنے لگے کہ بابا جی ہمارے تھے ہم ان کو دفنائیں گے دوسری طرف گروہ نانک نام لیوہ سنگتوں کا کہنا تھا کہ بابا جی ہمارے گروہ تھے ہم ان کا سسکار کریں گے سپوردے آتش کریں گے تو اسی بات پہ جگڑا چل رہا تھا تو بابا جی کو دیکھنے کے لیے فیصلہ لینے کے لیے جب چادر اٹھائی تو چادر کے لیے بابا جی نہیں تھے پھول پڑے ہوئے تھے لڑنے والے لوگ حیران ہو گئے تو پھر اس چادر اور پھولوں کو دوبراہ بیسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو آدھی چادر اور پھول مسلمان بھائیوں کو ملے انہوں نے اپنے درم کے مطابق اپنے عقیدت کے مطابق ان کو دفنا کے گروہ صاحب جی کی درگاہ بنا دی جو گروہ نانک نام لیوہ سنگتوں کو ملے انہوں نے سسکار کر کے سپوردے آتش کر کے سمادھی بنا دی تو آئے دونوں مقام بابا جی کے یہاں پہ ہیں یہ جو ہم جگہ دیکھ رہے ہیں یہ گروہ نانک صاحب جی کی درگاہ ہے مزار صاحب ہے جہاں پہ مسلمان عقیدت کے مطابق بابا جی کی چادر تفنائی ہوئی ہے اور اندر بابا جی کی سمادھی ہے انگیٹھا صاحب ہے جہاں پہ چادر کو سپوردے آتش کیا گیا ہے سسکار کیا گیا بہت شکریہ ہے گمیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سابق پنجاب اسمبلی کے میمبر رامیشنگ ارورا صاحب ارورا صاحب اب تک جو سکھ برادری کے لوگ انڈیا سے یہاں آتے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ یہاں نہیں آ پاتے تھے تو اس کے بارڈر کے کھلنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ بڑا خوشائن قدم ہے اب بال is now in indian court اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو خارجہ لیول کی دونوں کی diplomatic discussions ہوتی ہے تو اس کے ایک agenda item بنے گا ادھر سے ہمارا جو foreign office ہے وہ اور انڈیا کا foreign offices پہ بات چیت کرے گا deliberations کے بعد کوئی ایسا way out نکلے گا کہ یہ جو corridor یہ جو passage بن جائے بہت شکریہ رہا میشان ابھی کیا فیصلہ ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے گردوارہ دربار صاحب جو ہے وہ انڈین بورڈر سے تقریباً چار کلومیٹر دور ہے محس چار کلومیٹر دور ہے درمیان میں دریائے راوی ہے اور اس کے اس طرف سرحد ہے جہاں پہ بار لگی ہوئی ہے اب وہ کب کھلتی ہے اور یہ راستہ سکھوں وہ کب ملتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کرتاپور میں دربار صاحب سے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کم فارورڈ سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سماجری اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹرویوز پر ایک پلی لیسٹ بھی تیار کی ہے جو ہماری یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی قررت و لین وزیر پشاور کیانٹ میں پہلی خاتون ماجسٹریٹ تائنات ہوئی ہیں انہوں نے چھے ماہ میں صدر کے علاقے میں بیشتر تجاوزات ختم کر دی ہیں اور ان دنوں وہ ریسٹرانز اور ہوتیلز میں کھانے پینے کی ناقص اشیاء کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں ہمارے ساتھی عزیز علا خان نے ان سے پشاور صدر کے علاقے میں ملاقات کی میرا تعلق ساؤت وزیرستان سے ہے میں وانہ سے بلونگ کرتی ہوں اور مشکلات ہوئی ہیں اس سٹیج تک پہنچنے میں تعلیم کے حوالے سے بھی ہیں بنو میں ایڈوکیشن کی بنو کے بعد پشاور شفٹ ہوئے ہیں پشاور میں پڑا الیل بی کرنے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں ایڈوکیٹ بنوں میں وکیل بنوں وکیل تو میں تھی بار کونسل میں میں انرول ہو چکی تھی لیکن میں جج بننا چاہ رہی تھی آگے لیکن اس میں ویکینسیز ہی نہیں آئی وہ موقع مجھ سے ہاتھ سے نکل گیا تو مین وائل جو ہے پی ایم ایس کا اگزیم آیا دو آزار بارہ میں تو اس کی تیاری میں نے شروع کی تھی یہاں سے میرا ٹرن آیا جی ایڈوکیٹ سے میں کمپیٹیٹیو اگزیم کی طرف سکس سیئرز کی جو میری سرویس ہے وہ سیکیٹیریٹ میں رہی ہے پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ اسٹیبیشمنٹ ڈی پارٹمنٹ لاو ڈی پارٹمنٹ پی ڈی ایم میں ان سب میں میں کام کر چکی ہوں میں نے سوچا کہ میں فیڈ لفصر آؤں گی فوری میں وزٹ کروں گی جرمانہ لگاؤں گی ایمپریزنمنٹ ہوگی تو ایک بندے کو خود سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آج کی میں نے کروائی کی ایٹلیس اس میں مجھے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس پر فوری ایکشن ہوگا واپس نہیں اس بندے کو بھی میرے پاس لے گا سکس منٹس ہو گئے سکس منٹس میں ابھی کافی میں چیزیں دیکھ چکی ہوں ہینڈل کرنا بھی پریشر کس طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے کانفیٹنٹلی ہر ایک چیز کو ٹیکل کرنا ہے میں اس چیز کو اپنے اوپر لاغو ہونے ہی نہیں دیتی کہ میں ایک فیمل آفیسر ہوں میں اپنی ایکٹیویٹیز اپنی ٹائمینگز اپنے شیڈول سارا کچھ میں نے اس طرح مینج کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ مجھے فیمل کا یہ در نہیں رہتا کہ میں فیمل ہوں یا میں اس طرح کے معاشرے میں کام کر رہی ہوں جہاں پہ میل ڈومینٹ ہے میرے سی او صاحب جو ہیں کنٹرولمنٹ ایگزیکٹیو آفیسر ان کی فل سپورٹ ہے میرے ساتھ میرے بورڈ کی فل سپورٹ ہے میرے سٹاف بہت کوپریٹیو ہے یہ ساری چیزیں کلیکٹیو ہے لیڈرشی جب آپ کرتے ہو تو کلیکٹیو ہر ایک چیز کو آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے میں میرےڈ ہوں اور فیملی میں جب بندہ سنگل ہو پھر تو آپ کی فادر کی ذمہ داری ہوتی ہے فادر ہی آپ کو لیکن جب میرےڈ ہو جائے تو سارے ہزبن آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو مجھے تو کبھی ان سے کوئی اس طرح کی ریزسٹنس نہیں میں میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں ساؤت وزیرستان میں سرب کروں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی نیکس پوسٹنگ جو ہے اسسسٹنٹ کمشنر ساؤت یا نورت میں لوں یہاں پہ بھی تو پھر بھی مطلب آپ کو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو میں ایکسس کرنا چاہتی ہوں ان کو میں دیکھنا چاہتی ہوں ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں پشاور کی ماجسٹریٹ قرط اللہ انوزیر آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ شام کے شہر ادلب پر شامی فوج کی یلخار آدھ سربین کا بڑا موضوع تھا شام نے بیشتر علاقوں سے باقیوں کو شکست دینے کے بعد اب باقیوں کے آخری بڑے ٹھکانے ادلب میں روس کی مدد سے کاروائی شروع کی ہے ادلب شاید شام میں جاری خانہ جنگی کا آخری بڑا مارکہ ہوگا ایک اندازے کے مطابق شام میں تیس ہزار جہادی موجود ہیں اقوام متحدہ کے مطابق ادلب میں انتیس لاکھ لوگ آباد ہیں جن میں سے دس لاکھ بچے ہیں شام اور روس نے ادلب میں فائر بندی کے ترکی کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تدسیوں تبصروں تصاویر اور ویڈیوز کے لئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناس کی قوب اجازت دیجئے موسیقی موسیقی